سر بلہ شاہ کریمہ دستگیرہ شنفہ بغیر کسی تمہید کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند دعوات سے درود پاک کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم 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 تاج الاسفیہ ویلکل اسوسییشن سوسائٹی کے طرف سے تمامی ظاہرین قرام دل کی عطاہ گئے رائیوں سے استقبال کرتے ہوئے ایک بہت قہم اور ضروری اعلان جو کہ بہت پہلے ہونا چاہیئے تھا میں نے چاہا کہ جو ہمارے مہمان ہیں بہتی گنگا ہے اس میں ہاتھ دھولیں ہم تو خشکی میں بھی تیرنے کے عادی ہیں بیرالیسی مسلحت کی بنیاد پر کم از کم بیس میں سے انیسویں حصہ چلا گیا مجمع کا ایک حصہ رہ گیا ہے جو حضرات ہیں وہ اس اعلان کو سنیں اور آپ اپنے ملنے والوں تک پیغام پہنچا دیں انشاءاللہ نزیز آنے والے سال عرص مقدس کا پروگرام اس طرح سے کیا جائے گا پانچ اور چھے کا پروگرام ہوگا پانچ ربیل اول شریف کی شامی کو آپ تمامی حضرات پہنچیں گے اس خانقاہ میں اور پہنچنے کے بعد آپ کی زیافت کی جائے گی کھانا کھائیں گے عشاء کی لماز پڑھیں گے سو جائیں گے کیا عشاء کی لماز پڑھ کر پھر آپ کو کھانا کھلائے جائے گا پھر آپ کو سولا دیا جائے گا اس کے بعد میں آپ کو جگائے جائے گا دو بجے یا تین بجے چونکہ جس عظیم شخصیت کا ارصہ ہے چھے ربیل اول کی صبح ساڑھے چار بجے ان کی وفات ہوئی ہے تو اس طرح سے پانچ ربیل اول شریف کو آپ شامی کو پہنچیں گے جب ہی اس اور سے مقدس کی قل میں آپ حضرات شرکت فرما سکیں گے رات میں آپ کو دو یا تین بجے جگائے جائے گا قرآن خانی ہوگی ذکر کا سما ہوگا اس کے بعد ایک دو ناتے یامن خوطے ہوں گی بعدہو قرآن عظیم کی تلاوت اور قرآن شریف کا احتمام کیا جائے گا فجر کی نماز آپ پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو آرام دیا جائے گا آپ دو پہر تک چاہیں سو سکتے ہیں دو پہر کے بعد میں چادر شریف کا جروس بیت ترطیب جس طرح سے آپ تمامی حضرات نے اب تک سماک فرمایا ہے اسی طرح سے جروس کے دیگر قوانین اور رسول پر عمل کرتے ہوئے اس عرص مقدس کو اقتطام وزیر کیا جائے گا حضرات محترم آج بہت بڑی شخصیت اس وقت میں جس کا پورا مجمع منتظر ہوتا تھا وہ ہمارے بیچ نہیں ہے میرے مراد شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول آلِ نبی اولادِ علی لختِ دلِ فاطمہ زہرہ حضرتِ حافظِ غاری الہاج الشاہ سید آلِ رسول قرف میر محمد طاہر میں اصحاب قبلق قادری ششتی واحدی طیبی رحمت اللہ تعالی ہمارے بیچ نہ رہے محرم الحرام کے ساتھ تاریخ کو تقریباً دو پہر کے بعد تین بجے آپ کا وصال ہو گیا یہ وہ وقت ہوتا تھا جب سارا مجمع حضرت کے منتظر ہوتا تھا میرے عزیزوں اور دوستو آپ نے تو صرف یہ سمجھا تھا سرگار طاہرِ ملت کی ذات آپ صرف بوتل دم کرنے کے لئے ہم نے ان کی ذات کو بہت قریب سے ریکھا اور جتنا زیادہ میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں کہ کوئی اور نہیں اتنا قریب رہا ہے اور حضرت جتنا ہمیں چاہتے کہ اپنی اولاد کے بعد سب سے زیادہ ہم کو چاہتے ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی ایک ایک ساعت آت ان کی شفقتیں ان کی محبتیں ان کی صحبتیں بھولائی نہیں جاتی ہے کوئی ایسا دن نہیں جو ہماری آنکھوں سے آنسوں نہ بہر رہے ہوں ایسی کریم النفس ذات تھی حضرت کی میں کیا بتاؤں کہاں تک بیان کریں حضرت ہوتے تھے پہلی ملاقات میری اور خانقہ ہے واحدیہ طیبیہ بلگرام شریف کا ہم پر بہت بڑا حسان ہے کہ اسی خانقہ کا حسان ہے کہ اس خانقہ کے ذریعے میں اس خانقہ تک پہنچاؤں وانا ہمیں کیا معلوم تھا لناوہ کہاں ہے بسپن سے سنتے آئے تو لناوہ ہے کہاں ہے یہ نہیں معلوم تھا حضور قبلہ سحیل میاں صاحب نے صاحب سجادہ سید غلام غوث محمد میاں قادری صاحب قبلہ سے ملاقات ہماری برعیلی شریف میں کروائی وہی سے پتا چلا کہ لناوہ ہمارے گونڈا ہی میں میں پہلی بار حاضر ہوا آپ حضرات ہماری طرف متوجہ رہیں چند جملے میں اس بارگاہ عالیہ میں پیش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں جن کا بڑا حسان ہے حضرت اس عرص کی تاریخ سترہ اٹھارہ اپریل کے تاریخ کبھی کبھی ایسا بھی نہیں ہوا ہے کہ حضور صاحب سجادہ نے دعوت ہی نہیں دلی حضرت نے ہم کو دیکھا بھلایا موہ شمشان صاحب ادھر آئی ہم نے کہا حضرت فرمائے بلے دیکھئے سترہ اٹھارہ میرے خالی مسکرہ کر کے فرماتے تھے دیکھو سترہ اٹھارہ تاریخ ہماری خالی ہیں آپ نے لکھانے ہیں ہم نے کہا حضرت میں کیا لکھوائی بہت کرم فرمائی ہوتی ہے حضرت خود ہی لکھ دیتے تھے میں نے پہلی مراقعات کی بلگرام شریف میں گیا نماز پڑھ کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں تو یہ واقعی بڑی حضرت آرہیں میں نے سجا کہ ہوں گے بڑی حضرت لمبے ترنگے جس طرح کے آج کر کے عام طور سے پیر ہوتے ہیں فوقل حڑک لباس وغیرہ وغیرہ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی حضرت ہے کو تو دیکھا بڑے اتمنان کے ساتھ حضرت تشریف لیے گئے آرہے ہیں سب نے دستبوسی کی میں نے بھی دستبوسی کی اور اس کے بعد حضور قبلہ سحیل میاں صاحب نے تعریف کروایا کہ مولانا اکرام کرتے ہیں وہ نے بڑی خوشی کی بات ہے چونکہ بلگرام شریف میں بھی پہلے بڑی سادگی ہوتی تھی ہمارے جانے سے پہلے میں نے وہاں پر بھی پہنسنے کے بعد اس سے مقدس کے پروگرامات کو کافی حصول وسیع کیا آج الحمدللہ انٹرنیشنر طور پر جانا جاتا ہے ان سرکاروں کا کرم ہے کہ اپنے قدموں میں ہم کو جگہ دیا حضور قبلہ تاہل میاں کی ذات بھلائے سے بھلائی نہیں جاتی ہے آپ آپ ہر چھوٹے بڑے سے کے ساتھ ایک سا سلوک فرماتے تھے اگر کوئی بچہ بھی آپ سے مخاطب ہوتا تھا تو آپ اس کے باتوں کے اتنا غور سے سنتے تھے جسے اپنے پیر صاحب زم کلام یہ خصوصیت تھی حضرت کی میں بلگرام شریف میں تھا حضرت نے ہم سے کہا مولانا آپ کو چاہ پینی کیا حضرت نے کہا نہیں بلہ نہیں آپ کا چہرہ بتا رہا ہے چاہ پینی کیا آپ کو حضرت میں نے کہا دا چاہ ایک ہفتہ نہیں پیتا ہوں بلہ نہیں اسے ایک چاہ چاہیے پس کیا ہوا کہ حضرت گئے پانچ لیٹر کا گیس رنڈر لیا اور اپنی خانقاہ میں رکھ لیا حضرت سوحیل میاں صاحب قبلہ نے ہم سے کہا کہ مولانا دیکھئے بڑے حضرت آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے خانقاہ کو انہوں نے بورشی خانہ بنا کر رکھ دیا میں نے سمجھا کہ آ گیا ہے تو کسی بچے سے بنوائیں گے میں وہاں بھی بلگرام شریف میں بھی گیا ہوں میں آئے تو مہمان مرکن نہیں بھی گیا ہوں میں اس بان منکر آپ لوگ جاتے ہیں دیکھئے ہیں کبھی ہم کو بیٹھتے میں نہیں دیکھتے ہیں میں نے سوچا کہ حضرت کسی بچے سے چائے بنوائیں کر کے پیلائیں گے صبح کا وقت ہوا تھکا ہوا تھا میں گیا نماز پڑھ کے آیا پھر لیٹ گیا آنکھ لگ گئی اتفاق سے وہاں میں وہاں بھی زیادہ سوتا نہیں اللہ نے کوئی نیند پر کنا کنٹرول دیا ہے کہ میں جندات جاتا ہی رہتا ہوں یہ بہت بڑی بات میں سو گیا دیکھا کہ حضرت چائے ہاتھ میں لئے ہم کو جگا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت آپ بلے ہیں ہم نے کسی وجہ کی چائے بنا کر موائے شمشات دائیں گے ہم نے حضرت کہا غزب ہو گیا آپ ہمارے لئے چائے چائے بنا رہے ہیں میں نے کہا حضور ایسا مشفقانہ رویہ تو ہم نے اپنے باپ کے اندر نہیں دیکھا حضرت ہمارے لئے چائے بنا کر کے لارہ تھنڈی کا زمانہ تھا مجھ کو الیرجی ہو جاتی ہے تھنڈی پانی سے حضرت نے پوچھا جمعہ کے دن موانا آپ نے نہایا شمشات بھائی آپ نے نہایا ہم نے کہا حضرت ابھی تو نہایا نہیں کیوں نے کہا گرم پانی سے رہانے کی عادت ہے حضرت پانی پھندہ ہو جاتا خاصی آنے لگتا بلے ٹھئی بتانے کہ گرم پانی کے انتظام ہو جاتا ہم نے کہاں سے بلے کہ ہے اپنے پاس میں بہت چیز کی انتظام ہے ہم نے کہا ہو سکتا ہے اندر سے مغواد پانی یا گیجر وغیرہ انتظام ہو میں گیا لکھنے لگ گیا کام میں لگ گیا ایک گھنٹے کے بعد حضرت نے بلائے ہم موانا صاحب آئیے پانی میں نے رکھ دیا ہم نے کہاں بولے بلے غصر خانم میں نے کہاں گرم کیا بولے اپنے پاس گیسا نا میں نے سوچا کہ گرم پانی کر کے آپ کے لئے انتظام کر دو میں نے کہا حضرت غزر کر دیا ایسے شفقتیں ایسی محبتوں سے نوازنے والا پیر آج کہاں ملے گا میں تو حضرت کا مریض بھی نہیں تھا حضرت اتنی محبتوں سے نواز سے تھے اگر گھر میں کوئی چیز بن جاتا کھانے کے لئے تو حضرت میرے لئے خصوصیت سے لیا ہے ایک بار ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا کوئی چیز سے آپس میں انتشار ہو گیا حضور قبلہ طاہر میاں تو معلوم پتانے کیسے کسی نے بتا دیا حضرت اپنی گاڑی سے اپنا ڈیزل بھرا کر کے چلے آئے گھر پہ ہمارے گھر پہ ہمارے آتے بچوں کو پوچھتے بچے آتے سب چڑھ جاتے پہل پہ سب کو پکڑ کر بٹھا لیتا ہم نے کہا حضرت کپڑے گندے یہاں ہو جائے گندے بچے ہیں بچوں سے پیار کرنا چاہیے گھر میں آتے ہماری لائبریڈی میری بازدہ مکرمہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہوں نے ملنے سے پہلے ہماری لیک لائبریڈی بنا دی تھی حضرت اسی میں آتے سیدھا لیتے جاتے بلے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا میں اس کو آرام ہوں بہت سکون ملتا ہم پہاں اور میں حضرت کو بہت ہساتا بھی تھا عشاء کے بعد میں حضرت ہم کو بلا لیتے تھے اکثر ایسا ہوتا بلا لیتے ہم کو بہت بیٹھئے اور ایک سکھ باتیں کرتے ایک بات صبح کے وقت میں حضرت نے چائے بنائی اور ہم کو چائے پیش کی میں نے چائے کی پیالی ہاتھ میں لی اس کے بعد حضرت نے چھینہ دے دیا میں نے کیا کہاں کیا کہ چھینہ چائے میں ڈیبو کر کھانے لگ گیا حضرت ہسنے لگی میں نے کہاں حضرت خیریت بولے کہ چائے کے ساتھ کوئی چھینہ کھاتا ہے میں نے کہاں حضرت چائے کے ساتھ کوئی چھینہ دیتا ہے آپ نے دیا جو میں سجھا ہوئے تک کہاں بلگرام کی نہیں رہیتی ہو یا پرانے رہیتی ہو زمانے پہ دن سے ہو آ رہا ہو حضرت بہت ہس سے اور کھرانے کے لئے بہت کھراتے ہیں حضرت نے ایک بار پوچھا مرانا مرم فلیا آپ سے محبت کرتی ہیں میں نے کہاں حضرت کی محبت کرتے ہیں کہ بلگرام سے نکلتے وقت لکھنوں تک میرا ساتھ نہیں چھوڑتی میں نے کہاں ٹھیک ہے اتنا موٹا اتنا بڑا جھولا حضرت بھر کرتی لے آئے مغرب کی نماز پڑھی کھانا کھایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کا شہرہ سامنے حضرت نے کھانا کھایا وہ کہیں سے بالو لے آئے تھا اور ہیٹر پر رکھ لیا اس کے بعد میں عشاء کی اذان ہونے لگی بولے چلیے نماز پڑھ کر کے آتے ہیں میں نے کہا چلیے تو عشاء کی اذان حضرت کی یہ خصوصیت تھی کہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو مسجد قریب ہے تو حضرت تکبیر اولہ نہیں چھوڑتے تھے ہم نے کہا حضرت چلیے نماز پڑھ کر آتے ہیں اب کم سے کم عشاء کے نماز میں آدھا گھنٹہ تو لگنا ہی ہے اب آدھے گھنٹے میں موپری ہوگا کیا حال ہوگا جیسے آئے دیکھا تو پورے کمرے میں دھوان بھیزا بلکل دھوان دھوان حضرت نے کمرے کو کھولا جو دیکھا دھوان بولے کیا بات ہے یہ لگتا کسی پڑھوسی ملک کہا تھے اس میں حضرت ایسے دیکھتے اور ہستے جاتے تھے اس کے بعد حضرت موپلی گنجی وغیرہ پتا نہیں کیا کیا کھلاتے تھے اور پھر علاقے میں آتے تو حضرت ہم کو بلاتے اور ملاقات کرتے اگر میں نہیں پہنچ سکتا تو حضرت خود کرم فرمائی کرتے گھر کے ہمارے کے لے آتے تھے حضرت بہت چاہتے تھے ہم تو بہت چاہتے تھے دو سال عرص میں نہیں جا سکا ایک بار جوگنی میں علجہ ہوا تھا اور مزشتہ دو سال پہلے بچی پیدا ہوئی تھی آپریشن تھے گھر میں ہمارے تو نہیں جا سکا حضرت جیسے تشریف لائے پہر بازار ہمارے علاقے میں پہنچے ملاقات ہوئی پہلی بار حضرت نے کہا ارے مواش ہمشاہ سواب نہیں تھے بڑی کمی کا احساس ہوا پورے عرص میں تو حضرت انہوں ترم ایسا پیل جس کو ملا جلو مرید ہے ان سے انہیں چاہیے اگر زیادہ نہیں تو کچھ ہفتے میں ایک بار ہی سہی کچھ نہیں سور فاتحہ پڑھ کر کہ اس عظیم شخصیت کی روح کے سالے سواب کر دیا میں نے ان کے بارگاہ ہمیں خراج اقیدت کے طور پر سادات اکرام کی جانب سے اور اس خانقہ کی طرف سے کچھ اشعار لکھے ہیں تہتے لفظ میں آپ حضرات کو سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا اس کے بعد حضرت اللہ مولانا شویر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے آپ حضرات جائیے گا نہیں جو لوگ بچے ہیں میں یہی کوئی غنیمت سمجھتا ہوں درود پاک پھلیس پھر میں ارز کروں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد نبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبارک عبادا مولانا مولانا فرمائیے حضور قبلہ مصوح صاحب جو خلم نے آج انگرائی لی کل سے آج تک دو دو منخبتیں آپ نے لکھ جائی میں تو سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہ اچھے خلمکار ہیں ایک ہمارے پاس وارسپ پر بھیجے کہ آپ مولانا مولانا کر لیے دیکھ لیجی دوسرا پھر آج جائے ہم نے کہیے دیکھیں اسے نزول ہو رہا سلیے گا حضور کہ رونق بزم عشق رسالت تاہر ملت زندہ بات رونق بزم عشق رسالت تاہر ملت زندہ بات عرش بری تک آب کی شہرت تاہر ملت زندہ بات عرش بری تک آب کی شہرت اور آپ حضورات نے حضورت کا چہرہ دیکھا ہے وہ پتیلہ اوزر مت دیکھیں آپ ادھر دیکھیں یہ رونق بزم Richards کا چہرہ دیکھا ہے سنیے گا جن کے لبو رخصار پہ واری جائیں جنت کی ہوریں جن کے لبو رخصار پہ واری جائیں جنت کی ہوریں آپ کی وہ نورانی صورت تاہر ملت زندہ بات اور ایک بات میں نے حضورت کے اندر دیکھی حضرت میں جو جو باتیں کہیں ہیں وہ چیزیں ہو گئی ایسے مستقاب دعویٰ شخصیت آج کے دور میں کمستب میری نظر میں نہیں میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ ہاں نہیں میری نظر میں نہیں سنیے گا منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے جھولی بھر بھر لے جائے منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے جھولی بھر بھر لے جائے آپ ہیں ایسے ابر سخاوت تاہر ملت زندہ بار بستی بست سہرہ سہرہ گلشن گلشن سے آواز یہ آتی ہے تاہر ملت تاہر ملت تاہر ملت زندہ بار تاہر ملت تاہر ملت اور اب تو کلیجہ چلنی ہے اور آنکھوں سے ہیں اشک روان اب تو کلیجہ چلنی ہے اور آنکھوں سے ہیں اشک روان جب سے سنی ہے آپ کی رہلت تاہر ملت زندہ بار جب سے سنی ہے آپ کی رہلت تاہر ملت زندہ بار قادری چشتی اور نظامی یا کوئی برکاتی ہو قادری چشتی اور نظامی یا کوئی برکاتی ہو سب پر کرتے یکسا شفقت تاہر ملت زندہ بار اور جلنے والے جلتے ہیں تو جلتے رہیں انشاءاللہ جلنے والے جلتے ہیں تو جلتے رہیں انشاءاللہ ہم تو کریں گے آپ کی مدہت تاہر ملت زندہ بار اور چاندی سونا مال و ذر جس نے مانگا اس نے پایا ہم کو ملی اولاد کی دولت تاہر ملت زندہ بار رہے رہے کے شمشاد کے دل کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے رہے رہے کر شمشاد کے دل کو تڑپا کر رکھ دیتی ہے آپ کی علفت آپ کی چاہت تاہر ملت زندہ بار رون قبض میں عشق رسالت تاہر ملت زندہ بار تھوڑی در آپ تمامی حضرات اور تشریف لائیں بس اب آپ تمامی حضرات کے سامنے آج کی عرص مخدس کی آخری گڑی حضرت علامہ و مولانہ مل فضل اولانہ محمد شعیف صاحب قبلہ کی صورت میں پیش کی جاتی ہے چند لمحے آپ کا خطاب ہوگا آپ سب ہی حضرات یقین میں حضورت ہوں گے آئیے رات کے اس حصے میں بس اتنے ہی لوگ مل کر کے اتنا تیزی کے ساتھ نعرہ لگا دیں کہ یوں لگے کہ جلسہ ابھی رات تس وجہ کا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اُر سے زیاؤلوڑیا اُر سے دا جلسویا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت